اول تو اللہ کی طرف سے آئیت پربنیوں کی حکمت کا اندازہ اس شخص سے بہتر کوئی نہیں لگا سکتا جن حدوث سے تجاوز میں نڈل ہو کر اپنا نقصان کر بیٹے اور مایوسی کی دلدل میں جاوٹرے اپنی گلتیوں کے نقصانات سے عجز آ کر جب انسان کی پناہ نہیں پاتا تو بلاخر خدا کی طرف نتوجہ ہوتا ہے جہاں توبہ طائب ہو کر اللہ سے آفیت کا سوال کرتا ہے وہی سونوں سالات میں کوپ پیش پیش رہتا ہے بلکہ اس درجہ رغبت دکھاتا ہے کہ تاجد بھی فرض جانے لگتا ہے پھر کچھ وقت گزرنے اور مطلوبہ آفیت میں اثر ہو جانے کی صورت یہی انسان آہستہ آہستہ خدا سے بے رغبت ہونے لگتا ہے نماز اقضاء ہونے لگتی ہیں اور معاملات پھر سے بدتری جدا پرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی صورت عالمی چونکہ گزرشتہ توبہ کا نشاہ اور کچھ نہ کچھ نیک ہونے کا گمان پیدا ہو رہتا ہے لہٰذا اب انسان کے لئے اپنے بگار پر حساسیت یا فکر مندی نسبتاً مشکل ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں پیما کے بعد ایسی بے وفائی کا رویہ اسی بات کا مفتحق ہے کہ آپ کے لئے خیر کی راست سے کچھ فاصلہ کر دیا جائے بلفرض آپ نادم ہو کر واپس پلٹنا چاہے تو اب کی بار اس کھڑیے کچھ جتن کرنا پڑے یہی اس احسان فراموشی کا کفارہ ہے